ایٹی نائنٹی ٹو میں امریکہ کی یاسس روڈ آئیلنڈ میں انیس سالہ لڑکی مرسی براؤن ٹیوبر کلوسز کی وجہ سے فوت ہو گئی اس کی مار اس کی بہن بھی فوت ہو چکی تھی مگر اس کا بھائی ایڈورڈ ابھی بھی زندہ تھا اور وہ بہت ہی بیمار تھا مرسی براؤن کے فوت ہونے کے کچھ ہفتے بعد ہی روڈ آئیلنڈ میں عجیبہ غریب واقعات ہونے لگے کئی لوگ لا پتہ ہو گئے کچھ لوگوں کے قتل ہونے لگے وہاں کے مکین لوگوں نے بھی مرسی براؤن کو گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا تھا جب ان لوگوں کو شک ہوا تو انہوں نے مرسی براؤن کی قبر کو کھولا تو وہاں پر موجود سبھی لوگ حیران رہ گئے السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست روز وقعات اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکر چھیوی ناظرین اکرامی ویمپائرز کی قصے کئی ہزار صدی سے چلتے آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ کسے کب اور کہاں سے شروع ہوئے تھے مگر کچھ آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ کسے چودہ سو صدی اسی سے شروع ہوئے تھے اور اس پرانے دور میں کئی ایسے لوگ تھے جو کہ انسانوں کے خون کے پیاسے بھی تھے یہ لوگ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت تھے جنہیں آج ہم ویمپائرز کے نام سے جانتے ہیں یہ انسانوں کے خون کے پیاسے لوگ رات کے وہ گلیوں میں گھومتے اور اپنا شکار پکڑ لیتے یہ لوگ اپنے آپ کو شیشے میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ان کا کوئی بھی وجود نہیں تھا ان کے پاس کالا جادو رکھنے کی صلاحیت تھی جو کہ ان کی ہر جائز اور ناجائز مراد کو پوری کرتا تھا لیکن ان کی کہانی اور قصوں میں ایک ایسے شخص کا نام بھی جڑ جاتا ہے جسے ظالم ترین کہنا غلط نہیں ہوگا ہم بات کر رہے ہیں ویلیڈ ڈا ایمپیلر کی یہ بادشاہ حقیقت میں انسانوں کے خون کا پیاسہ تھا رومانیوں میں پیدا ہونے والا یہ ظالم بادشاہ ویلینچیا اور ٹرانس ویلوینیا پر حکومت کر چکا تھا کچھ اسٹورینسی سے انسانی تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ قرار دیتے ہیں اس بادشاہ کا نام اس لیے مشہور ہوا کیونکہ یہ اپنے دشمن کو لکڑی کی بنی ہوئی سلاخوں پر لٹکا دیتا تھا اس کے بعد اس کا خون چوس لیتا تھا دوستو تقریباً دوستو سال پہلے یورپ پہ ایک ایسی وبا پھیلی تھی جس نے لوگوں کو انسانوں کے خون کا پیاسہ بنا دیا تھا اس میں انسان کے موز سے خود بخود خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کسی انسان کا خون پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا لیکن آج کے دور میں بھی کچھ ایسی لوگ موجود ہیں جو کہ حقیقت میں انسانوں کے خون کے پیاسے ہیں سائنزائنوں کے مطابق کسی ہیلزی انسان کا خون پینے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور خوبصورت بھی دکھ سکتے ہیں ناظرین اگرامی ایٹی نائنٹی ٹو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا امریکہ کی لیاستز روڈ آئیلینڈ میں انیس سالہ لڑکی مرسی براؤن چیبر کلوسس کی وجہ سے فوت ہو گئی اس کی مار اس کی بہن بھی فوت ہو چکی تھی مگر اس کا بھائی ابھی بھی زندہ تھا اور وہ بیمار تھا رات کے تین بجے وہاں کے مکین لوگوں نے مرسی براؤن کو گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا جب ان لوگوں کو شک ہوا تو انہیں نے اس کی قبر کو کھودا جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہاں پر موجود سب ہی لوگ حیران رہ گئے ناظرین اگرامی اس لڑکی کی لاش ابھی بھی تازہ تھی اور اس کے موہ سے خود بخود خون نکل رہا تھا وہاں کے مکین لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوف میں آگئے اور ان لوگوں نے فوراں اس عورت کی لاش کو جلا دیا مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اس کی لاش کو جلایا جا رہا تھا تو ہمیں چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی جس نے کئی لوگوں کے کان کے پردے بھی پھار ڈالے تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ویمپائرز پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ویمپائرز کیوں گمنام ہو گئے اور آج تک ہمیں ویمپائرز کی کہانی یہاں پہ حقیقت سننے کو کیوں نہیں ملتی دوستو آپ سب کی کیا رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ویڈیو کا پسندہ ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر یہ ویڈیو پسندہ ہے تو اس ویڈیو کو کمنٹ کر دیں اگر کوئی فیکٹ مجھ سے مس ہو گیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے فرنڈز اور فیملی میمبرز کا لازمی پہنچ سکے تو میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے اگر آپ کے لئے دیجئے مجھے اگر آپ کے لئے دیجئے